بسم اللہ الرحمن الرحیم شارو خان کو ہسپتال منتقل کرنے کی تیاری بھی کر لی ہے ویڈیو کو آخری تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا چاہیے تو وہ بھی ضرور کریے تاکہ جتنی ویڈیوز آپ لوگ کے اویڈنس کے لئے بناتی ہوں آپ کو بروقت ملتی رہے شارو خان کے فینس کے لئے کچھ اچھی خبریں موصول نہیں ہو رہی ہیں کیونکہ شارو خان کی گھر پر ناصف ان کے فینس کی ایک گھر کے باہر ایک لمبی کتار لگی ہوئی ہے بلکہ پولس کی بھاری نفری ہے اور وہ لوگ بھی اس وقت شارو خان کے گھر کے باہر موجود ہیں جو شارو خان کو پسند نہیں کرتے اور اس معاملے کے بعد جب سے ان کا بیٹا گرفتار ہوا ہے ان کے خلاف اتجاج کرنے کے لئے بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں منت کے باہر جمع ہوئے ہیں اب خبریں یہاں تک آ رہی ہیں کہ شارو خان کے بیٹے کو جو ہے ایک بار آپ سب کو پتا ہے کہ ہار کموں دیکھنا پڑا ہے بار بار متعدد بار ان کی بیل ریجیکٹ ہو گئی ہے اور اسی خوفناک جیل میں آپ کو میں نے بتایا ہے کہ آر تھر روڈ جیل کتنی خوفناک جیل ہے یہاں پر بڑے بڑے دہشت گردوں کو رکھا جاتا ہے یہاں پر قاتلوں کو رکھا جاتا ہے یہاں پر جنسی زیادتی کے جو مجرمان ہیں ان کو رکھا جاتا ہے اب اس جیل میں شارو خان کا بیٹا ان قیدیوں کے ساتھ رہے گا یہ سوچ کر انسان کی روح کام چاہتی ہے کہ آپ کا بیٹا جس کا کوئی کریمنل بیک گراؤن نہیں ہے آپ کا بیٹا جو ہے وہ پڑھ رہا ہے اس کو ایک ایسی چیز کے لئے گرفتار کیا گیا جس میں وہ ملوث ہی نہیں ہے ملوث ان دہ سینس کے ان سی بی یہ بات بول رہی ہے کہ ہم نے ریڈ ماری اور وہاں پر اس وجہ سے ہم نے شارو خان کے بیٹے کو گرفتار کیا تو یہ میں نہیں کہتی ان سی بی کہتی ہے ان کے چالان میں یہ باتیں لکھی گئی ہیں کہ شارو خان کے بیٹے کے بعد سے ملشیات کی رتی بھر بھی ملشیات برامت نہیں ہوئی اور جب انہوں نے ریڈ ماری تو اس ٹائم تو یہ انٹر ہو رہا تھا تو یہ ساری چیزیں کس طرف اشارہ کرتی ہیں آپ بھی سمجھ دا رہے ہیں آپ بھی بچے نہیں ہیں اور ہم بھی بچے نہیں ہیں تو ایک آپ ایسے شخص کو جو ہے ایک بچے کو گرفتار کر رہے ہیں چلیں جی 23 سال کا بچہ نہیں کہتی 23 سال کے لڑکے کو آپ گرفتار کر رہے ہیں جس الیگیشنز کے تھو آپ نے وہ ریڈ کا جو پلان بنایا تھا وہ تو معاملہ ہوا ہی نہیں ہے یہ آپ کی چالان بولتا ہے تو اب دوبارہ سے آرثر جیل میں جانا حالانکہ ابھی اس کی جو بیل ہے وہ ریجیکٹ نہیں ہوئی اس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے یہاں پر بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ بیل کا فیصلہ محفوظ نہیں کیا جاتا اس کو فوراں بتا دیا جاتا لیکن شاروخان کے بیٹے کے کیس میں ہر معاملہ جو ہے وہ لاؤ سے ہٹ کر ہی ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو نوملی ہوتی ہے تو یہ بھی اب سمجھ آ گئی ہے تو کل چیزیں بڑی ڈیفیکلٹ ہو گئی ہیں اب ان کو میں یہ بات سوچ رہی ہوں کہ کتنا مشکل ہے کہ آپ کا بیٹے آپ کے لیے رات کو سونا کتنا مشکل ہے کہ آپ کے بیٹے نے کچھ کیا بھی نہیں ہوا اس کے بعد اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا جا رہا ہے اب پہلے تو جب اس کو آرثر جیل میں رکھا گیا تھا آرثر روڈ جیل میں تو اس کو کرنٹینہ کے لیے رکھا ہوا تھا کورنٹائن کیا گیا تھا تو الگ بیرک تھی وہاں پر اسی کے انتر ٹوائلٹ تھا جس کی وجہ سے وہ کافی گندہ تھا بدبو آ رہی تھی پانی باہر آ رہا تھا جس کی وجہ سے وہ ٹوائلٹ ٹیوز نہ کرنے کی وجہ سے بسکٹس اور پارلے جی پہ اور اس کے بعد پانی پر گزارہ کر رہا تھا پہلے ہی وہ کچھ نہیں کھا رہا تھا سوائے بسکٹ کے اب گندہ ٹوائلٹ بھی وہ استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا اب جس سیل میں اس کو منتقل کر دیا گیا جی وہاں پر پانس سو خطرناک ترین قیدی موجود ہیں اور آپ کو بتاتی چلوں کہ آرثر روڈ جو جیل ہے اس میں بھارت بھر سے خطرناک ترین قیدیوں کو لائے جاتا ہے اور یہاں پر رکھا جاتا ہے اب شارو خان کے لیے سب سے تکلیف دے بات یہی ہے کہ ان کے بیٹے کو ان پانس سو خطرناک ترین کے ساتھ رہنا ہوگا جو کہ بہت بڑی مجبوری ہے یہ خبر شارو خان پھر بجلی بن کے گری ہے کیونکہ آپ کو بتا ان کے بیٹے کا کوئی کرمینل بیکراؤنڈ تو ہے نہیں اب جو خبریں آ رہی ہیں وہ بڑی ہی نامناسب قسم کی ہیں کہ شارو خان کے گھر کے بھار جی اب آپ سلمان خان ایک بار پھر سے جاتے ہوئے نظر آئے ہیں گوری خان جو ہیں ان کی ایک قریبی دوست ہے انہوں نے اطلاع دی ہے کہ شارو خان کی طبیعت اس وقت ناساس ہے وہ یہ سو سوچ کر کافی پریشان ہو رہے ہیں کہ امید یہ تھی کہ اب کی بار جو ہے اس کے بیٹے کو زمانت مل جائے گی بیل مل جائے گی امید دیسائی کو بھی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اگزیکلی سب کچھ کیا اور آپ کو بتایا امید دیسائی ایک مہنگا ترین انڈیا کا لائر ہے قابل ہے اور اس کے کریڈٹ پیسے سے کیسز ہیں کہ جتنی بھی بڑی چیز ہو وہ کہتے ہیں کہ بیل ہر حال میں دلوانی ہی دلوانی تھی وہ خود بڑا کانفیڈنٹ تھا تو اب فیصلہ زمانت پر درخواست زمانت پر یہ فیصلے کو محفوظ کیا گیا ان تمام چیزوں نے اب ان قیاسرائیوں کو بڑھاوا دے دیا ہے کہ شارو خان کے لیے یہ کوئی بہت بڑا پروپیگنڈا بنایا جا رہا ہے کوئی گیم ہے کہ معمولی سی چیز پر بھی بیل نہیں مل رہی تو دیفنیٹی ایجنڈا کچھ بہت بڑا ہے جو ابھی تک دنیا کے سامنے کھل کر نہیں آیا مودی حکومت میں آر ایس ایس کے ساتھ اور عمید شاہ بھی ہوں تو آپ کچھ اچھا تو ان سے سوچ نہیں سکتے کہ کچھ اچھا کریں گے ان کے دماغ میں ہر وقت شیطانی چکر چلتے رہتے تو اب پھر کوئی شیطانی گیم کھیلا ہوگا انہوں نے اب یہ منظم سازش ہے جس کے تحت آریان خان کے کندھو پر جو ہے بندوق رکھی ہوئی ہے اور نشانہ شاروخ خان ہے گولی اس کو ماننا چاہتے ہیں جب سے آریان گرفتار ہوا ہے یعنی کہ دو اکتوبر کو وہ گرفتار ہوا تو اس کے بعد آٹھ اکتوبر کو جسدن گوری خان کی سالگیرہ تھی اور یہ بات سوچی جا رہی تھی کہ ان کے وکیل نے ان کو بولا تھا ستیش نے کہ آپ کی آپ کا جو برڈے پارٹی ہوگی شام میں آپ کا بیچ آپ کے ساتھ کے کارٹ رہا ہوگا لیکن ایسا نہیں ہوا اس کو آٹھ تاریخ کو جیل منتقل کیا جاتا ہے آر تھر روڈ جیل آٹھ تاریخ کے بعد سے شاروخ خان کی طبیعت جو ہے وہ کافی ناساز ہے ظاہر سی بات ہے جی ٹھیک کیسے ہو سکتی ہے ان کا بیٹا وہاں پر اس حد تک مخدوش صورتحال میں ہے کہ نوامل لوگ سوچیں تو ان کی روح کام جاتی ہے اب وہ صحیح سے نہ کھا رہے ہیں شاروخ خان نہ وہ صحیح سے پی رہے ہیں انام بھی نہیں کر رہے سٹریس بہت زیادہ ہے ٹابلٹس استعمال کر رہے ہیں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں دماغ کو سکون دینے کے لیے سٹریس کو ریلیف کرنے کے لیے اس سے پہلے جو وکیل تھے ستیش شاروخ خان نے ان سے بڑی امیدیں لگائی ہوئی تھی لیکن ان کو بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا پھر آتے ہیں امید دیسائی جو کہ ریکمینڈیشن تھے شاروخ خان کے سب سے قریبی دو شو ہیں سلمان خان انہوں نے ریکمینڈ کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہر حال میں تم اس پر بھروسہ کرو بڑی ایزی چیزیں ہو جائیں گی اور آرام سے بیل مل جائیں گی ساری دنیا بھی یہی سوچ رہی تھی کہ اتنا تو بڑا کوئی الگیشنز لگے ہی نہیں ہوئے کیونکہ ان سے بھی تو خود بولتا ہے کہ چاران میں ایسا لکھا ہی نہیں گیا کہ اس کے بیٹے سے رتی برابر بھی وہ چیز نکلی ہے ابھی بیل کے حوالے سے فیصلہ آنا ہے لیکن بات یہ ہے کہ دن مزید دن پانسو قیدیوں کے ساتھ بھیانہ قیدیوں کے ساتھ اس کو گزار لیں شارو خان اس سیچویشن کے بعد کافی پریشان ہیں ان کے طبیعت کافی حد تک بگڑ چکی ہے جس کے بعد انہیں ہسپتال منتقل کرنا چاہیے تھا کوشش گھر والے یہی کر رہے ہیں کہ ہر حال میں ان کو ہسپتال منتقل کریں مگر وہ ہسپتال کسی صورت بھی جانا نہیں چاہتے وہ مسلسل بازد ہیں کہ انہوں نے ہسپتال نہیں جانا وہ یہی پر رہنا چاہتے ہیں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ شارو خان کا گھر جو ہے منت بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر موجود ہیں ان کے فانس بھی ہیں پولس کی بھاری نفری وہاں پر ہے اور دوسری بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ان سی بھی ہر حال میں چاہتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ذریعہ یا کوئی نہ کوئی ثبوت ایسا مل جائے کہ وہ شارو خان کے گھر منت میں ریڈ کریں آپ کو جا دو کا کہ پیچھے جب شلپا سیٹی کے میاں کے ساتھ مسئلے مسائل ہوئے تو شلپا سیٹی کے گھر میں بھی متعدد بار جو ہے وہ پولس گئی تھی تو اب شارو خان کے گھر کے باہر درجنوں جو ہیں وہ میڈیا کے لوگ کھڑے ہیں کیمرے لے کر کھڑے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی حل چلو تو وہ اس کو ریپورٹ کریں اسی وجہ سے شارو خان اور ان کی فیملی گھر سے باہر نہیں نکل رہے کیونکہ چیزیں بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتی جا رہی ہے اب چہرنے والوں کی تو لائنس لگی نہیں ان کے خلاف جو ہیں وہ لوگ بھی اس وقت وہاں پر موجود ہیں تو اب وہاں سے نکلنا حسان نہیں ہے اور شارو خان نہیں چاہتے کہ وہ اس کنڈیشن میں جو ہے نکل کر وہاں سے ہسپتال جائیں اور پھر ہسپتال جانے کے بعد جو ہے میڈیا اور لوگ بات کا بتنگڑ بنانا شروع کر دیں اب دوبارہ سے جی سلمان خان کو پھر اس میں بھی مداخلت کرنی پڑی ہے کیونکہ شارو خان کے بیس فرنڈ اس وقت سلمان خان ہے وہ کہتے ہیں نا کہ جو آپ کے مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دے وہی آپ کا سب سے سچا اور اچھا دوست اور رشتہ ہوتا ہے تو عزمانہ ہو تو انسان کو برے وقت میں کسی کو عزمانہ چاہیے سلمان خان کے بارے میں سنا تھا کہ وہ دوستوں کے دوست ہیں لیکن اب چیزیں دیکھ بھی لی گئی ہیں اچھا جی آپ مداخلت کیے سلمان خان نے اور ڈاکٹرز کی بھاری نفری جو ہے وہ گھر پر ہی بلائیے ڈاکٹرز نے تسلی دی ہے شارو خان کو کہ آپ سٹریس نہ لیں آپ پریشان نہ ہوں سٹریس لینے سے آپ کی طبیعت بہت خراب ہو جائے گی جس کی وجہ سے ہمیں آپ کو ہسپتال ہر حال میں پھر منتقل کرنا ہی پڑے گا تو آپ طبیعت نومل رکھیں اور اس بات کا کبھی امکان ہے کہ بیس اکتوبر کو جو ہے اس کے بعد آریان جو ہے وہ گھر آ جائے گا یہ ڈاکٹرز کی جانب سے انہیں سمجھا رہے ہیں اب گوری خان کے قریبی دوست جو ہیں انہوں نے اس بات پر اس بات پر بڑا دباؤ ڈال ہے کہ ہاں جی شارو خان کی طبیعت کافی حد تک خراب ہے ناساس ہے اور اس کے وجہ یہی ہے کہ اب آخری بار ان کی امیدوں پر جب پانی پھیرا ہے بیس تاریخ کو اب جا کر دوبارہ سے آریان کے لیے جو ہے وہ چیزیں ہونا شروع ہوں گی لیکن ان کو امید تھی کہ مل جائے گی بیل اور وہ گھر آ جگا یہ سب سے بڑا دھچکہ لگایا اور ان کی امیدیں جو ہیں اس پر بلکل ٹوٹ چکی ہیں شارو خان اور گوری خان نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمارے بیٹے کے ساتھ غیر اخلاقی سلوک کیا جا رہا ہے جیل کے اندر بہت ساری چیزیں تھیں جو بڑی کمپلیکیٹڈ کر دی گئیں تھیں لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ گیم اصل میں کیا ہے کیونکہ جو اکل مند لوگ ہیں جو کہ شطرگن سینہ صاحب بھی ہیں ان کا پولٹیکل بیگراؤنڈ بھی ہیں انہوں نے بھی یہ بات بولی ہے گیم تو یہ نہیں ہے اب شارو خان سے کیا کروانا ہے ان لوگوں نے کیا کروانا چاہتے ہیں کیا چیزیں ہیں جو سامنے نہیں آرہی اس کے بیٹے کو وہ کہتے ہیں کہ ہر شخص کی جان اس کے بچے میں ہوتی ہے انہوں نے وہ بچہ پکڑ کر اس کو عذیت دینا شروع کر دی ہے اس کو ترورنا ورورنا شروع کر دی ہے جس کی وجہ سے ایفیکٹ ڈائریکٹلی شارو خان پہ ہونا گیم نہیں کھیل سکتا ان سی بی کی کیا حیثیت کے اتنی بڑی گیم اتنے بڑے سپرسٹار کے بیٹے کے خلاف کھیل سکے جس کے پاس سے منشات کا رتی بھر بھی ذرہ نہیں ملا یہ گیم جو ہے بہت اوپر والے لیول کی ہے بڑی اوپر سے گیم کھیلی گئی ہے اب دیکھنا یہ ہے یہ تو وہ لوگ ہیں یہ تو وہ مودی ہے جو آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم پاکستان گئے اور ہم نے جا کہ پاکستان نے پتہ نہیں کتنے سو لوگوں کو مارا اور اس کے بعد ہم آگئے تو ان سے تو کچھ بھی بید نہیں خود ہی پلواما کرواتے ہیں خود ہی گند گھولتے ہیں خود ہی اپنے سپاہیوں کو مرواتے ہیں اور سپاہی جو ہیں وہ سارے مسلمان نہیں تھے اس میں جو ہے ہندو بھی تھے کرشن بھی تھے تو اپنے یہ سب چیزیں کرواتے ہیں آپ سب بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ کس حد تک یہ آدمی جا سکتا ہے اب دیکھنی ہے وہ حد انقریب ہی ساری چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی میں آپ کو ساری چیزوں کے حوالے سے اپ ڈیٹ کرتی رہوں گا امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئی یا کومنٹ سیکشن میں جا کے جلدی سے اپنی رائے کا اظہار کریں ویڈیو کو زیادہ سیدہ شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے اس خوبصورت ملک کے حوالے سے میں نے ایک چینل بنایا ہے اس کو پین کر دیا ہے live like maria جلدی سے جا کے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں